اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک شوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوادر شہر کس مقام پر واقع ہے اور اس کی اہمیت پورے وسطی ایشیا کے لیے کتنی ضروری ہے گوادر بندرگاہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بہیرہ ارب پر واقع ہے یہ گرم پانی اور گہرے سمندر کی ایک بندرگاہ ہے گوادر بندرگاہ کے بہیرہ ارب کے سیرے پر کراچی کے مغرب میں تقریباً چار سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر خلیج فارس واقع ہے پاکستان کی سرحد کے مشرق میں پچھتر کلومیٹر دوری پر ایران اور شمال مشرق میں بہیرہ ارب کے پار تین سو اسی کلومیٹر کی دوری پر امان واقع ہے گوادر بندرگاہ قلیدی مقام آب نائے حمز کے قریب واقع ہے جو خلیجی ریاستوں کے تیل کی برامت کا واحد بحری راستہ ہے اس کے علاوہ یہ زمین افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں جو توانائی کی دولت سے مالا مال ہے اس کے بے حد قریب ہے گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے جو کہ دنیا کی بہت ہی کم بندرگاہوں کی خصوصیت ہے گرم پانی والے سمندری راستے پر پورا سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے یوں تجارت اور مختلف اشیاء کو براستہ سمندر تصیل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی اور اس کے برعکس جو بندرگاہیں تھنڈے پانی پر واقع ہیں ان ریاستوں کے ذریعے تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مختلف موسموں میں تو ناممکن ہو جاتا ہے ساحلی یا سمندری راستے زمانہ قدیم سے تجارتی راستے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور جدید تجارت نے سمندری راستے سے تجارت کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا ہے ان سب میں پاکستان ایک گیٹوے یا اہم تجارتی دروازے کی اہمیت رکھتا ہے پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہم جیو سٹریٹیجک پوزیشن کا حامل ہے جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا کی ریاستوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ، تیل اور گیس کی پائپ لانوں کی تعمیر ساحلی تجارت جیسی تجارتی اور سنتی سہولتوں سے اس خطے کے تمام ممالک میں معاشی اور سنتی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے ممالک میں تجارتی لیندین شروع ہو جائے اور مختلف ممالک اپنی اپنی کرنسی میں لیندین شروع کر دیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے اس میں بہت سارے مقامی افراد کو روزگار مل جائے گا بلکہ نہ صرف پاکستان کے صوبہ بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر علاقوں کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک مستفید ہو سکتے ہیں جن میں چین سرے فیرست ہے چین کے دفاعی، تجارتی اور علاقائی مفادات کے لیے گوادر بندرگاہ بہت اہمیت رکھتی ہے چین نے اب تک 198 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے کوسٹرل ہائیوے تعمیر کیا ہے جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بھی بندرگاہ تاحال موجود نہیں جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمدورفت کو جاری و ساری رکھتے ہیں گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ملکہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بہیرہ عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نکل و حمل کو منیٹر کر سکتا ہے گوادر پورٹ کی مخالفت پاکستان کے مطابق کچھ اناثر اس بندرگاہ پر جاری کام کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان میں کچھ ممالک کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس بندرگاہ میں تعمیرات نہیں چاہتے پاکستان کے مطابق ان ریاستوں میں بھارت اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں جو گوادر بندرگاہ کے مخالف رہے ہیں پاکستان اس بندرگاہ کو بنانا اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتا ہے لہٰذا تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے گوادر توانائی رہداری بنانا پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے مختلف قسم کے حادثات اور دہشت گردانہ کاروائیوں سے اس بندرگاہ پر جاری کام اور عاملین کی حفاظت کے لیے مختلف فورسز بالخصوص فوج کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ